مہترم ناظرین السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ تمام ایک خیر مقدم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو پانچ نمازیں ایک جمعے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرقیوں پر ہنمان جہنتی جلوس کے خصوص میں پولیس کے سخت سیانتی بندو بس حساس مخامت پر پولیس کی اضافی ٹکڑیا تائنات پولیس کمیشنر کی جلوس پر خاص نظر چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے میرے بیٹوں پر جو الزامات لگائیں اسے ثابت کریں ابھی مقابلے سے ہٹ جاؤں گا عوام کو گمراہ کر کے اختدار حاصل کرنے والی جماعت کانگریس علاقہ ہی جماعتیں کر رہی بی جے پی سے مقابلہ ایم پی امیدوار باج ریڈی ووڈ دیگر زلے میں الیکشن کا ٹینشن سی روکی مقابلہ یا دو روکی مقابلہ عوام میں تجسس تینوں ہی جماعتیں اپنی اپنی جیت کی دعوے دار کون بنے گا اگلے ایم پی اب خبریں تفصیل سے حنوان جینتی جلوس نہرو پارک گاندی چوک وہ دیگر مقامات وہ شہراؤں کو بھگوہ جھنڈوں سے سجائے گی نہرو پارک پر دکانات کو بند رکھنے کی ہیتہ ہے احمدی بازار کے داخلے پر بھی پولیس کا بندوبست پولیس کے سخت سیانتی بندوبست کمشنر آف پولیس کی خاص نظر 23 اپریل کو حنوان جینتی تخریب کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت ترین سیانتی بندوبست کیا جا رہا نظموبہ شہر میں دوبے سے حنوان جینتی جلوس کا آقاز ہوگا جو مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا گاندی چوک، نہرو پارک، آزم روڑ بڑا بازار سے گزرتے ہوئے گول حنوان پر اختتام پذیر ہوگا کمشنر آف پولیس کلمشور کی راست نگرانی میں حنوان جینتی جلوس کے موقع پر سیانتی بندوبست کیا جا رہا خصوصی پولیس فورس کے علاوہ ڈراؤن اور سی سی کیمرو کے ذریعے حنوان جینتی جلوس پر نظر رکھی جائیں گی سابق میں حنوان جینتی جلوس گزرنے کے دوران آزم روڑ پر پیش آئے واقعات کا مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے میں مسید سخت بندوبست کیا جا رہا پارلیمانی انتخابات میں پرامن فضا کو مقدر کرنے کے لیے فرقہ پرست جماعت کے فرقہ پرست امیدوار کی جانب سے کوشش کی جا رہی حنوان جینتی جلوس کو پرامن بنانے کے لیے پولیس سخت بندوبست کر رہی یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ حنوان جینتی جلوس میں نظمباد شہر کے علاوہ دوسرے مخامات سے لوگوں کو طلب کیا جا رہا جس کی وجہ سے فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات پیش آ رہے مرکز میں ایڈی اسم اور ریاست میں گنڈائی اسم عوام سے جھوٹے وعدے کر کے کانگریس نے اقتدار حاصل کیا پریس کانفرنس سے بی آرس خائدین کی پریس کانفرنس میرے بیٹوں پر چیف ٹسٹر ریونٹ ریڈی نے منگھڑت الزامات آئیت کیا میرے بیٹوں پر ایک کیس یا ایک الزام ثابت کر دے ابھی اسی وقت مخابلے سے دست بردار ہو جاؤں گا ایم پی امیدوار باجی ریڈی کا چیلنج بی جے پی سے علاقہ جماعتیں لڑ رہے اسی لیے علاقہ خائدین جیل جا رہے کانگریس میں اب دمخم باقی نہیں رہا باجی ریڈی گوردھن کا تیکھا بار پارلمنٹ کے لیشن میں وہ سنجھ کر دے پاپلک میرے کو جھوٹا سنبستے میں بادہ پورا نہیں کرا وہ نیزہ دھوکے پرکے آگے دلے مجھلی میں آکے نامیشتہ لے کرتے ہیں اور ایک ڈبل جھوٹا ہوگا انسان کو نیمانگے لوگا دوان گران پر اون جو جھوٹا بھوٹا پاپلک یہ کہنا چاہتے ہیں ایسے جھوٹا آدمی اینڈیا میں کوئی نہیں یہ جھوٹا کو سبک سکھانا چاہیے موقع آگیا آرمنٹ کے لیشن کا موقع آگیا یہ موقع پر جو آدمی جھوٹا بھول کر ہوتے میں آگیا اس کو سبک سکھانا چاہیے سبک کس سے سکھاتے ہیں ووٹ سے سکھانا چاہیے ووٹ سے سبک سکھانا چاہیے اس سے پہلے دس سال کھلے نانا آسل کر کے دس سال سیئے ملے سے کچھ ارسال اونے جو سبتہ میں تھا اس ٹھینڈے کیا ہوا کھلے نانا کے عوام میرے فیاملی میں پر سنگھانا ارے خون میرا فیاملی میں پر سنگھانا ارے کیا سکھو ارے پپلی کو اچھے کریں کو اچھا دیں پہلے دس سا کھانا اس لے بہر پیو کو اچھے کریں کو دانہ продned نعم پہلے دس سrou ارے پھائیmbہ کینب کھانا دس سنگھانا کینب کھانا پہ opacity کتنا پہائی پہ گیا اس پر پہائی پورا خریف کی دئیو choisم پہول مل organized اِؤ clos کھانا پھانی دیا اور جو ہے میت ہمانے دیا ارنڈ دیا کنی فروز کتنا کام کر کے ہوا ہے ویسا نیت مند آرلیت جو ہے پھوٹا والیت چکر میں آکر پبکل کو موڑ دار کے آج سو پریشان ہونے گا اس لئے میں یہ کرنا چاہتا ہوں پبکل کو یہ اچھا موقع ہے کہ یہ موقع پر اس کو سبخص کرنا چاہیے اور وہ بھی بیلیٹ سے داننا چاہیے بیلیٹ یہ ایس پیٹ بھوٹ دارتا یہ ایس پیٹ بھوٹ دارتا اس کو جو ہے اس کا آنکے کھولنا چاہیے آنکے کھولے تو کم سے مہادے تو بھی کام در سکتا اور نئے کھولے تو میں تو کرنا مجھے سائی سمجھتا پہ میرا پی پسچی ہے کہ پبلک سمجھ کا جو ہے سبخصی کارا ہوں تو میرا امید ہے اور اللہ بھولے میں میرا بیلیٹ کو پر تجید گا میرا بیلیٹ کو پر isons نہیں نیس مجھے انسام نہیں 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 میں وشات میں یہ کچھ کیسیز میں آئے گو لو تو میں رزین کرتا ہوں کہ اٹھا کرنے کی چاہتا ہوں اچھے ادنے کو اچھے بچوں کو پاہل رہوں گا ہوں کسی گلتے ہو نہیں کرتا ہوں اسے لوگ دلیں امجے سے میں بھی اسے سما رہا تھا میں بسا ہوتا ہوتا نہیں ہے ایوٹا ہوتا نہیں ہے صحیح سلامت سے ہوں صحیح راستے پر چھتے ہیں میں رہے ہوں میں دلوں یہ رہے ہوتا ہوں تیرے بھائیاں یہ رہے فائمی مونٹس کے لئے ہیں کمڑل میں کمڑل میں بہی رات دکھر میں نے پچاس لار کارپشن میں وہ پھڑے گئے وہ ساتھ جوڑ تمہیں ہم نہیں ہیں کارپشن میں پھڑے گئے ساتھ جوڑ وہ ہے پھڑے گئے وہ ایک وہ یہ کارپشن میں کو موسیقی 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 کی جانب سے انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کالا دھن شراب اور منشیات کی تقسیم کو رکھنے کے لیے پولس چوبیس گھنٹے سرگرم ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اٹھارہ اپریل کو انتخابی اعلامیات جاری کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا جائیں گا تیرہ میں کو تلنگانہ میں پارلیمانی انتخابات کی رائدہ ہی منقض ہونے جا رہے خبل عزی 25 اپریل کو انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں سے درخواستے حاصل کرنے کی آخری تاریخ مقرر ہے انتخابات میں ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم شراب اور منشیات کی تقسیم عمل میں لائے جانے کا امکان رہتا ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذابطہ اخلاق کی منافی ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذابطہ اخلاق کی منافی ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت کے مطابق پولیس نے چوکہ سی اختیار کر لیے نظم آباد شہر اور ظلے میں روسانہ بڑے پیمانے پر تلاشی و تنخیم مہم کا آغاز ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پچاس ہزار روپیے سے زائد رقم منتقل کرنے کی صورت بھی دستاویزات پیش کرنا لازمی ہے واضح ہے کہ اسمبلی انتخابات کے دوران صرف زلہ نظم آباد میں چار کڑو روپیے سے زائد رقم کو ضبط کیا گیا اسی طرح نوت لاکھ روپیے کی شراب پکڑی گئی تھی اور انتخابی زابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر ایک سو پچاس سے زائد کیسز بھی درش کیے گئے زلے میں الیکشن کا ٹینشن شروع ہر کوئی اپنی اپنی جیت کا دعوے دار پارلیمانی حلقہ نظم آباد کے لیے تینوں بڑی جماعتوں کے امیدوار اپنی کامیابی کے لیے مہیم کا آغاز کر چکے ہیں کانگریس امیدوار ٹی جیون ریڈی نے چیف نسٹر ریونت ریڈی مہش کمار گوڑ ودگر خائدین سے حیدربات میں ملاقات کی جیون ریڈی کی کامیابی کے لیے لائحہ عمل کو ترتیب دیا گیا ڈی ارون کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ان کی کامیابی یقینی ہے کانگریس اور بی آرس دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے میدان میں ہے واضح رہے کہ حالی اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی امیدواروں نے پارلیمانی حلقہ نظم آباد میں چار لاکھ آٹھ ہزار ایک سو پینٹس ووٹ حاصل کی بی آرس نے چار لاکھ سترہ ہزار تین سو پندرہ ووٹ حاصل کیے تھے پارلیمانی حلقہ نظم آباد کے چھے حلقے اسمبلی جات میں تین لاکھ پینٹسٹ ہزار تین سو چوریتر ووٹ حاصل کردے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی ریاست میں بی آرس حکومت کا خاتمہ اور کانگریس حکومت خائم ہو گئی مسلمانوں کو گالی دو اور ووٹ حاصل کرنے نرندر موڈی کے بیان پر اسددین اوویسی کا رد عمل بیرسٹر اسددین اوویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ رکنے پارلیمنٹ حیدرباد میں وزریعظم نرندر موڈی کی جانب سے مسلمانوں سے متعلق دیئے گئے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے آج مسلمانوں کو درانداز قرار دیا اور کہا کہ ان کے زیادہ بچے ہیں دوہزار دو سے اب تک موڈی کے پاس ایک ہی گیرنٹی رہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو گالی دینا اور ووٹ حاصل کرنا اگر ہم ملک کی دولت کی بات کریں تو موڈی حکومت میں ملک کی دولت پر پہلا ہوں ان کے عرب پتی دوستوں کا ہے صدر مجلس نے کہا کہ آج ہندوستان کے ایک فیصد لوگ ملک کی چالیس فیصد دولت کھا گئے عام ہندووں کو مسلمانوں کا خوف دکھایا جارہا لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کے پیسے سے کوئی اور امیر ہو رہا مجاہد خان کانگریس پارٹی انچارش ڈیویزن بارہ ہرکیاتی خائد کی جانب سے بائٹ ریلی کے ساتھ چیف نیسٹر ریوند ریڈی کا شاندار استقبال سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کی ریلی میں شرکت مجاہد خان کانگریس پارٹی انچارش ڈیویزن بارہ ہرکیاتی خائد کی جانب سے بائٹ ریلی کے ساتھ چیف نیسٹر ریوند ریڈی کا شاندار استقبال سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کی ریلی میں شرکت چیف نیسٹر ریوند ریڈی کی نظموباد آمد کے موقع پر بارہوے ڈیویزن کانگریس پارٹی انچارش مجاہد خان کی جانب سے شاندار بائٹ ریلی کا انقاد عمل میں آیا اس ریلی میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور چیف نیسٹر ریوند ریڈی کا شاندار استقبال کیا یہ ریالی شہر کے مختلف علاقوں سے ہو کر جلسے گاہ پہنچی محمد مجاہد خان نے چیف نیسٹر ریوند ریڈی سے ملاقات کی گرم جوشی کا مظاہرہ گیا اس موقع پر بارہوے ڈیویزن کانگریس پارٹی انچارش مجاہد خان نے کہا کہ عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کرنے والی جماعت کانگریس ہے اور آنے والے انتخابات میں کانگریس کی جیت کو یقینی بتایا اور عوام سے کانگریس کو ووڈ دینے کی پرخلوص اپیل کی تیس اپریل بروس ونگل با مقام نظام پیلس فنکشن ہال ہر سوسائیٹی نظم آباد کے زیر احتمال زلہ نظم آباد وہ کامرڈی کے آسمین حش دوہزار چوبیس کا دوسرا تربیتی اجتماع منعقید ہوگا انشاءاللہ جس میں مشہور عالم دین مولانا عبید الرحمن ازھر صاحب مدد زلہ علی امام خطیب مسجد تین پوش لال ٹیکری حیدرباد مناسی کے حجب وہ عمرے پر تفصیلی خطاب فرمائیں گے محمد نصیر الدین جنرل سیکرٹی حد سوسائیٹی نظم آباد کی اطلاع کے باموجب حد سوسائیٹی نظم آباد کے زیر احتمال مولانا شیخ اسمائل عارفی صاحب مدد زلہ علی صدر حد سوسائیٹی نظم آباد کی زیر سرپرستی زلہ نظم آباد وہ زلہ کامرڈی کے آزمین حج دوہزار چوبیس کا دوسرا تربیتی اجتماع انشاءاللہ با تاریخ تیس اپریل دوہزار چوبیس بروس منگل باوقت دس پچے صبح تا چار پچے سے پہر بامخام نظام پیلس فنکشن ہال بودھن رون نظم آباد منعقید ہوگا مشہور عالم دین مولانا عبید الرحمن اظہر صاحب مدد زلہ علی امام و خطیب مسجد تین پوش لال ٹیکری حیدرباد مناسق حج و عمرے پر تفصیلی خطاب فرمائیں گے پازبانی ملت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب مدد زلہ علی صدر جمعیت العلمہ تلنگانہ وہ آندر پردیش اجتماع کی صدارت فرمائیں گے جناب محمد علی شبیر مشیر حکومت تلنگانہ برائے اخلیت وہ کمزور طبخات مہمان خصوصی ہوگے جناب پیر خلیق احمد صابر جنرل سیکرٹی جمعیت العلمہ تلنگانہ وہ آندر پردیش بطور اعزازی مہمان شرکت فرمائیں گے مولانا لائخ احمد صاحب خاسمی مدد زلہ علی امام خطیب جامعہ مسجد شکر نگر بودھن نگرانی فرمائیں گے زلہ نظم آباد وہ زلہ کامرڈی کے تمام آسمین حج مرد وہ خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ باپابندی وقت استربیتی اجتماع میں شرکت فرما کر مستفید ہو نماز زہر ٹھیک دو بجے ادا کی جائیں گی اور بعد نماز زہر اناکہ نظم بھی رہے گا مزید تفصیلات کے لئے محمد ازر فاروخی نیب صدر سے 9848755386 پر اور وسیم احمد خان خاسن سے موبائل نمبر 9505384786 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے ہر سوسائٹی نظم آباد کے جانب سے زلہ نظم آباد اور زلہ کامرڈی کے آزمی نہج کو اس بار کی اطلاع دی جاتی ہے کہ آزمی نہج کے لئے ایک بہت ہی بڑا تربیتی پروگرام تیس اپریل بروز منگل صبح دس وجہ سے شام میں چار وجہ تک نظام پیلس فنکشن حال جو بودن روڈ پر واقع ہے وہاں پر آزمی نہج کا تربیتی کیمپ منقد کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس تربیتی پروگرام میں حیدرباد کے مائناز عالی مدین حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اثر صاحب امام و خطیب جامع مسزد تین پوش نام پر لی لارٹیکری کا جوہے خطاب ہوگا حضرت مناسی کے حق سمجھائیں گے اسی طرح مہمان خصوصی کے طور پر پاسبان ملت حضرت مولانا الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب اور جوہے بی سی ایس سی او بی سی اقلیتی بحبود کے چیرمند ذمہ دار عزت معاق علی جناب شبیر علی صاحب دامت برگاہ تو ہم بھی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے اور اسی طرح جناب حافظ پیر خلیق رحمت صابر صاحب اور زیرے کے علماء اکرام اور ریاست کے بڑے بڑے لوگ انشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت کریں گے ہم تمام ہی آزمین نظام آباد اور زلہ کامرڈی سے بزارش کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے صبح جل سے جل پروگرام حال پہنچیں نظام پیلس پہنچیں تاکہ وقت پر پروگرام شروع کیا جا سکے اور انشاءاللہ بہت سے ضروری امور پر جناب نصر الدین لیکچرہ صاحب بھی آزمین حج کی رحمائی کریں گے میں تمام ہی آزمین حج سے بزارش کرتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شہر میں آوارہ کتوں کی کسرت کتوں کی کسرت کی وجہ عوام کی جانوں کو خطرہ لہا ماسی میں کتوں کے حملوں میں باز اموار تو کئی افراد ہوئے زخمی نظام بات میوسپل کورپریشن کے جملہ ساٹھ بلدی ڈیویزنز کی ابدوت میں اس وقت تقریب ہیں دس ہزار آوارہ کتے ہونے کا انکشاف ہوا ہے جن کے موجود کی اس وقت شہریان نظام بات کے لیے ایک درد سر ثابت ہو رہے ہیں نظام بات شہر اور زلے کے زیادہ در مخامات پر پھر آوارہ کتوں کی کسرت ہو جگئے ہیں آوارہ کتے انسانی زندگی کے لیے پرخطر بن گئے ہیں بلدیا پنچائٹ کے اندردار اور منتقیبہ خائدین کی یہ سمدالی کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے قبل آوارہ کتوں کے خاتمے کی دوبارہ کاروائی کریں اختتام سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سوکویاں پر ہنمان جہنتی جلوس کے خصوص میں پولیس کے سخت سیانتی بندوبس حساس مخامت پر پولیس کی اضافی ٹکڑیا تائنات پولیس کمیشنر کی جلوس پر خاص نظر چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے میرے بیٹوں پر جو الزامات لگائیں اسے ثابت کریں ابھی مقابلے سے ہٹ جاؤں گا عوام کو گمراہ کر کے اختدار حاصل کرنے والی جماعت کانگریس علاقہ ہی جماعتیں کر رہی بی جے پی سے مقابلہ ایم پی امیدوار باج ریڈی وود دیگر زلے میں الیکشن کا ٹینشن سی روکی مقابلہ یا دو روکی مقابلہ عوام میں تجسس تینوں ہی جماعتیں اپنی اپنی جیت کی دعوے دار کون بنے گا اگلے ایم پی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ بزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی بی اب دے اجازت اللہ حافظ